موسیقی ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں عثمان خان لے کر حاضر ہوں آپ کی خدمت میں آپ کا پسند دیدہ پروگرام مسائل رمضان ناظرین پچھلی نشت میں ہم نے عورتوں کے کچھ مخصوص مسائل کے تعلق سے بات کی تھی شیخ محترم سے آج بھی کچھ ایسے ہی عورتوں کے مخصوص مسائل کے تعلق سے شیخ محترم سے جانیں گے کیونکہ ان مسائل کا جاننا بہت ضروری ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کچھ لوگ شرم کی بنا پر ان مسائل کو نہیں جان پاتے اور اپنی عبادت اور روزے کو خراب کر لیتے ہیں تو ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں فزیلت الشیخ جناب خالد جمیل مکی صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ شیف محترم آپ کا تحضیل سے استقبال ایک بار پھر ہمارے پروگرام جزاکم اللہ خیر ناظرین اگرام آئیے اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور توالوں کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں شیف محترم کسی عورت کو اگر حیض آتا ہے تین دن کے اندر کا حیض کا خون بند ہو جاتا ہے اور وہ پاک ہو جاتی اس کے بعد کے دنوں میں وہ پاک رہتی ہے اور ساتوے دن پھر اسے حیض آ جاتا ہے تو ایسی صورت میں اسے کیا کرنا چاہیے اولاں تو ہر عورت کو اپنا عیاء میں حیض معلوم رہتا ہے اسے کتنے دن تک حیض آتا ہے فرد کر لیں کہ اگر کسی عورت کو سات دن تک خون آتے ہیں تین دن آئے اور چوتھے دن اس کا خون بند عورت عموماً وہ انتظار کرتی ہیں اس وجہ سے کہ ان کا ہمیشہ سات دن تک خون آتا رہا ہے اگر مکمل طور سے خون بند ہو گیا کوئی قیفیت نہیں رہی اس کی تو وہ اپنے آپ کو وہ پاک تصور کرے گی اور اس کے بعد فوراً جو ہے وہ احتیاطی جو تدبیریں ہیں یا وقت ہیں انہیں دیکھنے کے بعد پھر وہ غسل کرے گی اور نماز اور روزے دونوں کو مکمل کرے گی ساتھویں دن اگر اسے پھر آ گیا تو پھر وہ عورت ساتھویں دن وہ روزہ نہیں رکھے گی اور نہ ہی وہ نمازیں ادا کرے گی اسی طریقے پر اگر کوئی نفاس والی عورت ہے اس کے ساتھ بھی معاملہ اگر اسی نویت کا معاملہ ہو تو وہ بھی ایسی ہی کرے گی مثلاً دس دن تک اس کو خون آیا اب وہ عورت اپنے آپ کو پاکی میں تصور کرنے لگی تو احتیاطاً کچھ گھنٹے کچھ ایام ممکن ہے وہ دیکھے اگر مکمل طور پر اسے احساس ہو گیا کہ میں پاک ہو گئی ہوں اور اس نے اپنے نمازیں شروع کر دی اور اپنے روزے اس نے رکھنے شروع کر دیئے یہاں تک کی آخری ایام میں یعنی چالیس دن کی جو مدت اکثر ہے ان ایام میں کچھ دن ابھی باقی تھے کہ اسے پھر دوبارہ خون آ گیا تو پھر اب وہ نماز اور روزے سے وہ رکھ جائے گی اور جیسے ہی پاک ہوگی پھر اس کے بعد نمازیں ادا کرے گی اور رمضان کے روزے رکھے گی لیکن یہاں اس عورت کے اوپر سارا دار و مدار ہے کہ اسے اپنے طور پر مطمئن ہو جانا چاہیے اور احتیاط اسے حد درجہ ضروری ہے کہ اس کو دیکھے کیونکہ اس کا تعلق عبادت سے ہے ہاں اگر وہ شبہ میں رہی اور اس نے نماز ترک کر دیا روزہ چھوڑ دیا اور وہ اپنے آپ کو پاکی کے حالت میں گروہ رہی کیا وہ سمجھی کہ میں ابھی پاک نہیں ہوں تو وہ غلطی پر رہے گی اور اسے اس کا نفصان ہوگا اس لئے اسے چاہیے کہ جن ایام میں وہ پاک رہتی ہے اس میں روزے رکھے گی اور نمازنے پڑھے گی اور اپنے آپ کو پاک تصور کرے گی جن ایام میں پھر دوبارہ آگئے پھر اس کے نماز روزے وہ ترک کر دے گی شیخ مطرم ایک عورت کو پتا ہے اپنے حیث کے ایام اب اس کے کچھ دن میں وہ پاک ہو گئی لیکن پھر بھی وہ نہیں پڑھتی ہے نماز روزے وہ پوری طرح سے مطمئن ہو جاتی ہے پاکی سے لیکن پھر بھی وہ سوچتی ہے کہ میرے اتنے دن ہے تو مجھے یہ دن مکمل ہی کرنے ہے ان دنوں میں وہ نماز اور روزے نہیں کرتی تو کیا اس کے لئے کوئی گناہ ایک عورت جسے اپنے حیث کے ایام کی مدت معلوم ہو اور درمیان میں اس کا خون بند ہو گیا مثلا کسی عورت کو سات دن تک حیث آتا تھا دو دن تین دن خون آیا اس کو پھر بند ہو گیا اور اس نے احتیاطی جو پہلو تھے ان تمام چیزوں کو اس نے دیکھ لیا خون نہیں آیا تو وہ پاکی حاصل کرے گی اور نماز اور روزے دونوں شروع کر دے گی اب درمیان میں پھر اس کو ساتوے دن اگر خون آ جاتا ہے تو پھر وہ روزے ترک کر دے گی اور نماز بھی وہ ادھا نہیں کرے گی لیکن اگر کوئی عورت یہ کرتی ہے کہ تیسرے دن اس کا خون بند ہو گیا اب وہ کہتی ہے چونکہ میرے حیث کی مدت وہ سات دن تک ہمیں سات دن تک انتظار کروں گی ایسے بعض عورتیں سمجھ لیتی ہیں کہ نفاس کی اکثر مدت وہ چالیس دن تک وہ چالیس دن تک وہ رکھی رہتی ہیں حالانکہ وہ پہلے ہی کے چند دنوں کے اندر ہی وہ پاک ہو جاتی ہیں اگر کوئی عورت اس قیفیات میں روزے نہیں رکھتی ہے نماز نہیں پڑھتی ہے تو وہ گنہگار ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے اسے توبہ کرنا چاہیے اور اگر کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کریں اور ساتھی ساتھ ان کی قدا کریں جزاکم اللہ خیرہ ناظرین یہ سارے مسائل بہت ہی پیچیدہ ہیں انہیں بغور سمجھنے اور سننے کی ذکرت ہے کیونکہ عام طور پر لوگ شرم کی وجہ سے یہ سارے مسائل پوچھ نہیں پاتے ہیں تو ناظرین اس میں شرمانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ دین اور ہماری عبادت کا مسئلہ ہے اور ان ساری چیزوں کو پوچھ لینے میں ہی خیر ہے کیونکہ ہماری عبادتیں اس سے خراب ہو سکتی ہیں اور ہماری آخرت بھی خراب ہو سکتی ہے تو ہمیں شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بہت ہی پیچیدہ مسائل ہے انہیں آپ بغور سمجھنے کریں آئیے ناظرین شیخ مطرم سے ہمارا اگلا سوال پوچھتے ہیں شیخ مطرم اگر کوئی عورت قلو فجر کے فوراں بعد اسے حیث سے پاکی حاصل ہوتی ہے تو کیا اس دن کا روضہ وہ رکھے گی وہ عورت اس دن کا روضہ نہیں رکھے گی اس وجہ سے کہ اس نے اس دن کے روضے کی نیت نہیں کی تھی اور کیسے کرتی وہ اس حالت میں تھی اس میں روضہ رکھنا اس کے لیے جائز نہیں تھا اب جب پاک ہو گئی ہے تو اس بارے میں علماء کے خی اقوال کی روشنی میں کچھ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ وہ روضہ تو نہیں رکھے گی لیکن وہاں سے اور غروبِ آفتاب تک وہ کھانے پینے اور دیگر چیزوں سے وہ روکی رہے گی اور علماء کا جو دوسرا قول ہے وہ یہ ہے کہ ان ایام میں یعنی اس دن اس کو روضہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اس نے روضے کی نیت نہیں کی تھی تو اب اس کا جب روضہ نہیں ہوگا تو اسے دیگر چیزوں سے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے وہ رخصت اس سے حاصل البتہ دوسرے دن اسے باقاعدہ نیت کے ساتھ روضہ رکھنا ضروری ہوگا تو اس کا مطلب اس کا وہ روضہ شمار نہیں ہوگا اور اس کی قضاء اس کو کرنی ہوگا اسی طرح ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض کا درد جو پہلے سے عورتوں کو پتا چلتا ہے کہ اسے حیض آنے والا ہے اور اس کو درد ہوا احساس ہوا لیکن اس نے روضہ رکھا ہے اور اس کو خون سورج گروب ہونے کے بعد یعنی افطار کے بعد اسے خون شروع ہوگا تو کیا اس کا اس دن کا روضہ شمار ہوگا جی ہاں وہ روضہ اس کا شمار کیا جائے گا اس وجہ سے کہ اسے حیض نہیں آیا جی خون جو آتا ہے وہ خون نہیں آیا اسے احساس ہوا کسی طرح سے جسے مثال تو آپ نے نام لیا کہ اسے درد ہے درد ہوا اور خون کب آیا وہ غروب آفتاب کے بعد آیا تو اس دن کا اس کا روضہ شمار کیا جائے گا ناظرین اکرام امید کی آپ نے ان سارے مسائل کو بغور سماعت فرمایا اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں آئیے ناظرین شاکھ مطرم سے جانتے ہیں ہمارے اگلے سوال کا جواب شیف کوئی عورت اگر حیض سے پاکی حاصل کر لے اور اسے پتا ہے کہ اس کے کپڑے میں کوئی گندگی یا کوئی خون اگرہ نہیں لگائے تو کیا ضروری ہے اس کے لئے کپڑے کو تبدیل کرنا یا اس کپڑے میں وہ نماز یا اپنی عبادتیں شروع کر سکتی اگر وہ اس سلسلے میں متعقید ہے کہ اس کا کپڑا ناپاک نہیں ہے یا اس میں خون یا کوئی دوسری چیز نہیں لگی ہوئی ہے تو اسے ضرورت نہیں ہے کہ وہ کپڑا تبدیل کرے اسے کپڑے کے اندر وہ نماز ادا کر سکتی ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے یہ بات آپ نے پوچھ کے لوگوں کی ایک شبہ کا اعدالہ کر دیا ہے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کپڑا میں نے پہن رکھا ہے ممکن ہے اس میں کچھ لگ گیا ہو آدمی سوچتا ہے کہ کہیں گیا ہو سمجھ رہا ہے کہ میرے کپڑے میں کوئی نجاست لگ گئی تو ہمیں یہ جان لینا چاہے کہ مہاد شبہ کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگتا جی شیخ ایسا یہ چھوٹے چھوٹے شبہات سے آدمی اپنی عبادتیں چھوڑ دیتا نماز چھوڑ دیتا دن بر کی نمازیں گائب رہتی ہے وہ دتا ہے کہ نہیں میں تھوڑا باہر گیا تھا بھارش میں گٹر کا پانی لگیا اس لئے ہاں تو شبہ کی بنیاد پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے یہ قاعدہ ہے فقہ کا کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ میرا یہ کپڑا پاک ہے تو وہ پاک ہے ہزار شبہات آئیں جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ اس میں کوئی ناپاکی کی کوئی چیز لگی ہے ایسی اگر عورت کو یہ معلوم ہے کہ اس کا کپڑا پاک صاف ہے اور صرف شبہ آ رہا ہے کہ میں ان ایام میں تھی ممکن ہے کہیں خون لگ گیا یا اور کوئی چیز لگ گئی ہو تو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو اسے تبدیل کرے جائے اس میں انشاءاللہ اس کی نماز بھی درست ہوگی اور اس کا روضہ بھی صحیح ہو گیا جزاکم اللہ خیرہ شیخ مطرم بہت بہت شکریہ ناظرین اگرام دیکھا آپ نے شیخ مطرم نے کتنے بہتر طریقے سے ان مسائل کا حل پیش کیا ہمارے سامنے خاص طور سے ہماری ان خواتین کے لئے کیونکہ یہ مسائل سارے خواتین کے تعلق سے چل رہے ہیں تو آپ سے گزارش ہے میری کہ صرف شبہ کی بنا پر اپنی عبادتوں کو ترک نہ کریں جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے ناظرین فیلال وقت ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے اور بھی مسائل کا حل جانیں گے شیخ مطرم سے تب تک کے لئے آپ کہیں جائے گا نہیں ہم جلد حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں لے کر پروگرام مسائل رمضان ناظرین آئیے شیخ مطرم سے ہمارے اگلے سوال کا جواب جانتے ہیں شیخ مطرم ہمارا اگلے سوال آپ سے یہ ہے اکثر دیکھا گیا ہے ایک خواتین خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اپنے حیث کو روکنے کے لئے کچھ دواؤں کا استعمال کرتی ہیں تو کیا ان کا ایسا کرنا صحیح ہے ان کا یہ عمل کئی وجہوں سے درست نہیں ہے جی پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے ساتھ یہ معاملہ لازم کر دیا ہے جی اس چیز کو اگر وہ روکنا چاہیں گے تو فطرت کے مخالفت شمار کی جائے گی یعنی ان کا یہ عمل ایک فطری چیز کے خلاف ہوگا اللہ نے ان کے لئے فطرت میں یہ چیز رکھی ہوئی ہے اب اس چیز کو وہ چاہتے ہیں کہ بن دو ظاہر سے بات ہے ہر عمل کا اس کا ایک رد عمل ہوتا ہے اگر وہ ایسا کریں گے تو ممکن ہے کہ اس سے ان کی طبیعت پر برا آثر پڑے گا اور اگر وہ جان بوچ کر کے ایسا کرتی ہیں تو یقینا درست نہیں ہے یہ عمل اور اللہ نے اس صورت میں ان کے لئے رخصتیں آتا کی ہیں ان رخصتوں کا وہ فائدہ حاصل کریں پھر یہ اپنے آپ کو اس قلفت میں ڈالنا یہ ان کے لئے مناسب نہیں ہے اور ایسی صورت میں اگر انہیں کوئی تکلیف ہو جاتی ہے اور اس تکلیف کی بنا پر اگر وہ ہلاک ہو جاتی ہیں تو قرآن کریم کی اس آیت کے زمرے میں وہ آ جائیں گی کہ جان بوچ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گرہ میں مر ڈالو تو ایک بہت بڑا گویا کہ انہوں نے عمل کیا ہے اور وہ عمل غلط تھا اسے انہیں نہیں کرنا چاہیے دیکھا آپ نے شیخ محترم نے بہت اہم مسئلے کی طرف ہماری رہنمائی کری ناظرین ہمیں لگتا ہے کہ عورتوں کے مخصوص مسائل کے تعلق سے ہم نے ہماری کوشش کے حساب سے سارے مسائل آپ کے سامنے پیش کر دی اگر اس کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے قریبی کسی عالم سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا مسئلہ جانے کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم شرم کی بنا پر نہیں پوچھ پاتے لیکن یہ بہت ہی خطرناک اور ہماری عبادتوں کو خراب کر دینے والی چیز ہے تو ناظرین میری گزارش ہے خاص طور سے ہماری مخاتین سے کیونکہ یہ سارے مسائل مخاتین کے تعلق سے تھے آپ بلا جی جگ ان سارے مسائل کا حل کسی جاننے والے سے کسی عالم سے پوچھیں کیونکہ شرم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے صحابیات بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کے مسائل آکے دریاب کیا کرتی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسائل جو عام طور پر ہمارے سامنے پیش آتے ہیں اس تعلق سے کچھ مسائل کا حل شیخ محترم سے جانتے ہیں اس تعلق سے کچھ سوالات شیخ محترم سے پوچھتے ہیں شیخ محترم تراوی کے تعلق سے سب سے پہلا سوال میرا یہ ہے تراوی اصل میں ہے کیا تراوی یہ ایک عربی لفظ ہے اور ترویحہ کی یہ جمع ہے اور ترویحہ کی معنی ہوتے ہیں آرام کرنے کے یہ نام رکھ دیا گیا ہے اس نماز کا جو نماز نفل کہلاتی ہے جسے تحجد کے نام سے جانا جاتا ہے یا جسے قیام اللیل کہا گیا ہے کیونکہ رمضان المبارک مہینے کے اندر چار رکعت ادا یعنی دو تسلیم کے بعد دو سلام کے بعد اومن آرام کیا جاتا ہے اس وجہ سے اس کا نام تراویح لگ دیا گیا فرنہ قرآن میں تحجد کے نام سے یاد کیا گیا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَا فِلَتَلَّكْ عَسَعِنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامٌ مَحْمُودًا اسے تحجد کہا گیا ہے اور ہم لوگ بھی آج عموماً یہ لفظ سب سے زیادہ استعمال ہے یعنی لوگوں یہ تحجد کا لفظ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اسے قیام اللیل کہا گیا ہے جسے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے تحجد کا نام لیا ہے ایسی ہی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو قیام اللیل کے نام سے یاد کیا ہے جیسے سبی بخاری کی جو روایت ہے کہ تو وہاں پر قیام سے مراد وہاں قیام اللیل ہے جو آدمی قیام اللیل پڑتا ہے یا جو آدمی تحجد پڑتا ہے یا جو آدمی تراویح پڑتا ہے تو اس کے لئے بڑی فضیلتیں ہیں یہ ایک نفلی عبادت ہے اس نفلی عبادت کے بارے میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان مبارک مہینے میں یہ واجب ہے ممکن ہے اس سے مطالب بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واجب ہے اگر کسی کی ایک تراویح چھوڑ گی تو بہت بڑا گنہگار ہوگا یہ نفلی عبادت ہے اور اگر کوئی آدمی ادا کرتا ہے تو اس کو ثواب ملے گا اگر کوئی آدمی نہیں پڑتا ہے تو وہ ثواب سے محروم ہوگا اس کو ثواب نہیں ملے گا تو کیا شایخ مہترم یہ تراویح یہ وہی تحجد ہے جو ہمیں ہر رات میں اگر بندے چاہتا ہے تحجد پڑنا جو ہر رات کے تیسرے پہر میں اٹھ کے پڑتا ہے یہ وہی نماز ہے الگ سے مخصوص رمضان کے مہینے میں خات نماز نہیں نہیں یہ وہی نماز ہے بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے تین ایام میں آپ نے اسے جماعت کے ساتھ کہ ایک تعداد آئی دوسری رات آپ نے پڑھیں پھر اس میں بھی تعداد آئی پھر تیسری رات میں اس میں بھی ایک بڑی تعداد آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محسوس کہ شاید ایسا نہ ہو کہ یہ نماز فرد قرار دی دی گیا ہے اس وجہ سے آپ نے اسے پرک کر دیا یہ تحجد ہی کی نماز ہے جسے تراویح کے نام سے یا قیام اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانا جاتا ہے آدمی کو اختیار ہے کہ وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک رمضان مبارک مہینے کے اندر اس کا احتمام کیا باجماعت لیکن اس کے بعد آپ نے اس کو ترک کر دیا یعنی آدادی دے دی اور صحابہ اکرام ہر ایک اپنے الہدہ طور پر اس نماز کو وہ لوگ ادا کرتے رہے لیلہ حتی عمر رضی اللہ تعالی نے زمانہ آیا تو انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا اس طریقے پر آپ نے اس چیز کو رائج دے دیا اور الحمدللہ آج تک وہ رائج ہے اور اسی بنیاد پر آج تقریباً تمام مساجد میں باجماعت تراویح کی نماز کا احتمام ہے تو یہ ایک نفلی عبادت ہے اسے فرد نہیں سمجھنا چاہیے اور آدمی جو پڑھتا ہے والحمدللہ اس رمضان مبارک مہینے کے اندر اسے بہت بڑا عجر اور ثواب حاصل ہوتا ہے لیکن کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے کہ نہیں اس نے پہلی رکعت اگر پڑھ لی تو پورے رمضان بھر کے اسے پڑھنے پڑھیں گے یا اس نے اگر پہلی نماز چھوڑ دی تو اب اس کے لیے تراویح کی نماز اور ایام میں ایسا نہیں ہے جتنا پڑھے گا انشاءاللہ اس کو ثواب حاصل ہوگی جزاکم اللہ خیرہ الحمدللہ ناظرین شیخ مطرم نے ہمارے ایک بہت ہی اہم مسئلے تراویح کا بہت ہی بہترین طریقے سے حل بتایا تراویح یہ کوئی خاص نماز نہیں ہے جو رمضان میں ہم پر آئیت کی گئی ہے یہ وہی تحجد کی نماز ہے جو ہر رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کے تیسرے پہر میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے صحابہ اکرام اور اپنے امتیوں کو پڑھنے کے لئے اس کا حکم دے کر گئے ہیں لیکن یہ ایک نفل نماز ہے اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو اس کو اس کا ثواب ملے گا کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ یہ رات کے تیسرے پہر میں اللہ تعالیح آسمانی دنیا پر آتا ہے اور جو بندہ اس سے دعا مانگتا اس دعا کو قبول کرتا ہے تو اس کے نماز کے ذریعے ہم اللہ سے اپنی مغفرت طلب کر سکتے ہیں شیخ مطرم تراوی کی نماز جیسا کہ آپ نے بتایا یہ تحجد کی نماز ہے یا تحجد کی نماز اس کی کیا فضیلت ہے ابھی اس سے پہلے سوال سے پہلے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللہ لکھرے یعنی تحجد کی نماز یا تراوی کی نماز اگروں پڑھے یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ اس سے رمضان کے ساتھ خاص کر دیا من قام رمضان اسی فضیلت کی بنیاد پر اللہ کے نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین دن تک با جماعت نماز پڑھائی اور اسی بنیاد پر حد عمر فائد اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو رمضان مبارک میں با جماعت آف صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے تو جو آدمی رمضان مبارک مہینے میں امان اور احتساب کے ساتھ اگر اس نے قیام اللیل کیا تو غفر لہو ما تقدم من دمی اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ تو یہ عجر اور ثواب ہے تراویح کی نمات کا قیام اللیل کا یا تحجد کا سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر شیخ مطرم بہت بہت شکریہ آپ کا ناظرین کرام تراویح کے تعلق سے کچھ مسائل آپ نے سنے امید کیا آپ نے بغور سماعت کیا ہوگا اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے تراویح کے فضیلت کے تعلق سے بھی شیخ مطرم نے ہمیں بتایا تو ناظرین فلال آج کے لئے اتنا ہے انشاءاللہ اگلی نصیف میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی کچھ اور مسائل کے ساتھ تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت رکھئے اپنا خیال دیکھتے رہیے ہمارا یہ خاص پروگرام مسائل رمضان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ